ملے گا مثال کے طور پر رسول اکرم سن دس ہجری میں جو اپنا اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے پلٹ رہے ہیں و باپس آ رہے ہیں اور اس غدیر کے میدان میں اللہ نے جناب جبیر کو بھیجا اور یہ کہا کہ اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں کسی کام بر جا یہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں کہ رسول اکرم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا پسیو بلی یہی تک سنا کہ خطبہ ارشاد فرمایا سوال ہے کہ اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا کون سی باتیں کہیں خطبے میں رسول اکرم نے وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمیشہ یہ سنتے کہ رسول اکرم نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کے کام پہ جب خطبہ ختم ہو گیا تو رسول نے فرمایا کہ مَن کنتو مولا ہو فَخَذَا لِيُن مولا یعنی یہ وہ قدیر کا میدان ہے کہ جہاں پروردگار رسول اکرم کے ذریعے پہلے امام کی پہچان کروا رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے بعد امامت کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس امامت کے سلسلے کی پہلی قلی کا نام علی ابن ابی طالب ہے اللہ سمجھ میں آتی ہے جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ پہلا امام کون ہے تو اس وقت تک کیسے ہمیں طاعت کریں گے امام کی یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن رسول نے وہاں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پاچھویں امام کو نہیں پہتنوایا وہ امام علی کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو بتائیں کہ میرے بعد کون امام ہے جب امام حسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ میرے بعد کون امام ہے پھر امام حسین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ میرے بعد کون امام ہے یہ بات سمجھنے والی ہے اس میں لوجک ہے عقل میں آنے والی بات ہے کہ رسول نے بتایا کہ یہ میرے بات ہیں اب اس کے وقت میں ان کی پیروی کرنا ہے لیکن جب آپ وہ خدبہ پڑھیں گے تو اس خدبے میں دو جگہ پہ رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب کی بلایت کے علاوہ امام زمانہ کا تذکرہ کیا ہے سبحان اللہ یہ بات اہم ہے یہ خدبہ کم دیا جارہا ہے سندہ زہری میں امام زمانہ کب بورن ہوئے 255 ہجری میں یعنی کم سے کم 245 ہجری پہلے یہ خدبہ دیا جارہا ہے امام کے بورن ہونے سے پہلے 245 ہجری پہلے یہ خدبہ ارشاد فرمایا جارہا ہے اور اس وقت ابھی امام پیدا بھی نہیں ہوئے امام کیا امام کے والد پیدا نہیں ہوئے امام کے والد کیا ان کے دادا پیدا نہیں ہوئے ان کے دادا کیا ان کے پر دادا پیدا نہیں ہوئے ابھی تو امام علی ہیں امام حسن امام حسین ہیں اور کوئی نہیں ہیں لیکن اتنے دنوں پہلے ولایت کے اعلان کے وقت امام زمانہ کا تذکرہ کرنا کوئی رسول اکرم ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے پہلے امامت کے پہدان کے وقت آخری کا تذکرہ اسی لیے کر دیا کہ جس دن تم پہلے کو مانو گے اس دن تمہیں آخری کو بھی مانو گے وہاں کہا کہ مہندی ہم میں سے ہے اس طرح سے اور بہت سے موقع ہیں یہاں پر معصومین نے بلکہ ایک کتاب کا میں آپ کو ریفرسٹ بیڈیو دیتا ہوں مہمو میں شیع صدوک کی کتاب ہے تمال الدین یا ایک معلوم دین مہمو میں دونوں نام لکھے جاتے ہیں دو جلد کی کتاب ہے رسول اکرم سے لے کے جاروے امام تک جتنے بھی ہمارے معصومین بترے ہیں ان سب کے اقوال موجود ہیں امام زمانہ سے ریلیفنڈ رسول نے کیا فرمایا امام زمانہ کے بارے میں امام علی نے کیا فرمایا شہزادی نے کیا فرمایا کہ بعض برد برمین کتابوں میں پڑھا نہیں ہیں لیکن بعض علماء سے قم میں میں نے سنا ہے یہ بات ایام فاطمیہ میں کہ وہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آنگر بہجت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب جناب زہرہ کے پہلو کے اوپر دروازہ کی رہا ہے تو اس وقت جناب زہرہ نے امام مہدی کو یہاں یہ میں نے پڑھی نہیں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے اس لیے سنا ہے عرض کرنا جذب ماسونمین نے امام زمانہ کا تذکرہ کیا ہے اور عجیب درہاں سے کیا ہے مثلا یہ ہوتی ہے سبر دیتے ہیں کہ آخری زمانے میں میرا اس بیٹا آئے گا جو اسے ضمیم قدل انصاف سے پڑھ دے گا لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ امام کے چہرے کا رنگ کیا ہوگا حدیعہ کے عیبرو ان کی ملی ہوگی کہ جدہ ہوگی وہ مسکرائیں گے تو ان کے دات کیسے ہوں گے یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں امام زمانہ سے ریلیٹڈ وہ کسی اور امام کے بارے میں نہیں ہیں پہلا کوشن میرا یہی ہے کہ اتنے امام جو گزرے ان کے بارے میں بھی اس طرح کی حدیثیں ہونا چاہیے تھے امام رضا کا چہرہ ایسا ہے رنگ ایسا ہے ایبرو ایسی ہے یہ میں ساتھویں امام کرنگ ایسا ہے نہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ہمارے آخری امام ہوں گے یہ پردہ غیب میں جائیں گے اور اتنے دندک پردہ غیب میں رہے گے کہ آدمی بعض لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کوئی ہے نہیں ایسا کوئی آنے والا نہیں ہے جو کہ ان کی غیبت طولانی ہونے والی ہے اور غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر شک و شبہ پیدا ہو سکتا کہ کوئی امام نہیں ہے اور اتنی زیادہ حدیثیں بیان کی گئیں کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائے تو وہ نبی کا آخری بیٹا آئے گا جس کی بشارت دیکھے گئے ہیں آن اللہ آپ کتاب کو نیٹ پر جا کے سرچ کر سکتے ہو سکتا انگلیش میں ہی مل جائے اور اس طرح کی حدیثیں آپ کو مل جائیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ابھی امام پیدا نہیں ہوئے لیکن امام کے پیدا ہونے سے پہلے رسول اکرم نے دیگر اہمان یا روایات کا ایک زخیرہ بیان کر دیا ہمارے آپ کے لئے تھا کہ ہم کہیں پر گمراہ نہ ہونے پائیں پھر میں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آس کروں گا کہ یہ روایاتیں کیوں بیان کی گئیں کہ ان کی چہرے کا رنگ کیسا ہوگا ان کی آفو کا رنگ کیسا ہوگا وہ جسم کیسے ہوں گے وہ جوان دکھائی دے رہے ہوں گے مثلا چالیس سال کا جوان عرب میں چالیس سال کا جوانی ہوتا ہے ہمارے آپ کے معاشرے میں چالیس سال کے بعد آدمی سینئر سیٹیزن ہو جاتا ہے لیکن عرب میں چالیس سال میں جوانی کیونکہ کہتے ہیں روایت ہے کہ چالیس سال میں انسان کی آخر کامیل ہوتی ہے اگر کسی سے ایڈوائز لینا ہے تو کوشش کریئے چالیس سال کے والے ایڈوائز نہیں تو وہ بہت پختہ اور بہت خوی ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ جیسے اسے آگے میں آگے پڑے گا تو غدیر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری نمائندے اور آخری امام کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پردہ غیب سے نہ آئیں اب یہاں پہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ روایات آئیے کہ آخری زمانے میں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کی جو قیفیت اور جو حالات اور کنڈیشن بتائی گئے یہ وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اپنے ہاتھ پہ آگ کو رکھنا آسان ہے جلدی ہوئی آگ کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا آسان ہے لیکن ایک ایسے امام کا انتظار کرنا جس کو چودہ سو سال سے بارہ سو سال سے نہیں دیکھا ہے اس کا انتظار کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ فروردگار کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم کو انتظار جیسے نہیں بہتا ہمارے باپ دادا نے ہم سے بتایا ان کے باپ دادا نے ان سے بتایا ان سے ان کے ان کے بتایا سب بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے کوئی آنے والا ہے اور ہم کو ایسے یقین ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان حدیثوں کا نتیجہ ہے جو کتابوں میں پہلے سے بیان ہوئی ہیں بس یہ مقدمہ تھا آج کا اب میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا اللہ محمد وآلی محمد اللہ محمد وآلی محمد اللہ محمد برائے خشلو دیئے امان زمانہ باعواز بلند صلوات اللہ محمد وآلی محمد اللہ محمدасть میں کہ جسے پڑھنے کے لئے بر quite کہ مولانہ دار السلام کے لئے امام رہے ہیں سب سے پہل genial بہتر محمد بہتر محمد تاکہ یہاں کے مومنین کے مسائل کو حل کرتے ہیں کی کہ وہ مل جائے گا مشکل نہیں ہے روسی کنڈیشن کیا ہے تب وہ عادل بھی ہو دیکھے خالی ہم کو اس سے تطابق رحیل کروانا ہے نماز بھی پڑھوانا ہے اور نماز پڑھنے کے لئے انسان کا عادل ہونا شرط ہے عادل سے مراد یہ ہے کہ سب کے سامنے ہونا کوئی برا کام کر رہا ہونا اچھے کام کو چھوڑ رہا ہے اس کا نام عدالت ہے یہ ہماری اور آپ کی عدالت ہے امام کی نہیں ہے میں نے کہا اور چیک نہیں کہ شریف بھی ہو اخلافی حوالے سے ایسا ہو کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں یہاں وہاں سے ایک عالم کو آپ کے لئے بھیجتا تھا اور میں نے ایک عالم کو وہاں سے بھیجا ہوں پورا لکھا عالم تھا اور بہت بہت اخلاف اور عازل سب میدان تھا اور وہ جب آیا یہاں پہ تو جو لوگ سپنیدار تھے یہاں انہوں نے فوراں مجھے پھونٹی کس کو بھیج دیا آپ کے میں نے کہا عالم کو تب وہ تو ٹھیک ہے عالم تو ہیں باتوں سے تو لگ رہا کر پڑھے لکھے ہیں انہوں نے کہا با اخلاف ہے کی نہیں ہے کہا وہ بھی بہت سائد سے ملے لگا کے واپس اخلاف اسے کہتے ہیں انہوں نے کہا اور ساری جو کنڈیشنیں آپ نے بتایی تو وہ ہے نا آدل ہیں کہا آدل بھی لگ رہے ہیں لیکن ہم ان سے نماذ نہیں پڑھا سکتے انہوں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا عالم ہے آپ نے عالم کہا تھا عالم بھی کہا تھا وہ بھی ہیں اب آخلاف بھی ہیں اور ان کے پاس عدالت بھی پا جاتی لیکن مولانا یہ پندرہ سال کے نہیں ہے یہ جو آپ نے عالم بھیجا ہی تو دس بارہ سال کا لگ رہا ہے ہم نے کہا دس بارہ سال کا آپ نے عالم کرنا میں نے بھیج دیا تو مولانا نماز پڑھانے کے لئے ہماری شریعت میں پندرہ سال شرط ہے جب تک نماز پڑھانے والا بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا چاہے وہ وقت کا مشتہد کیوں نہ ہو جیسے ملوم علامہ ہلی کے لئے کہتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں مشتہد ہو گئے نو سال کی عمر میں مشتہد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے بچپنا ہوتا ہے یعنی چھ سال تک علامہ ہلی کو اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ کوئی ان کی تغلیب کرے جیسا ان کا واقعہ مجھتا ہے عرم اپنی جگہ پہ بچپنا اپنی جگہ پہ کوئی غلطی کرتی انہوں نے غلطی جبکین ان کے والد نے جہاں کے ان کو مارے دوڑایا اب یہ بھاگ رہے ہیں والد ان کے پیچھے پیچھے کیسے بچے کیسے تو یہ کچھ سے ناوالی ہو اور جو باپ تھے ہوتے بارے ان کے پر شریعت کے احکام آتے تھے ان کے پر کوئی حکم نہیں آتا تھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ دوڑتے دوڑتے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس پہ سجدہ واجب ہے نتیجہ کیا ہوا کہ خود تو یہ عالم تھے نہیں تو ان کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی نے وہ آیت پڑھی جس پہ سجدہ واجب ہوتا اور آپ نے سن لیا تو آپ کے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے جیسے انہوں نے آیت پڑھی باپ تو سجدہ میں چلے گئے اور یہ وہاں سے نکل کے چلے گئے تو علم کے لیے عالم تھے ہم ان سے نماز نہیں پڑھوا گئے یہ پندرہ سال کے نہیں پندرہ سال کوئی دیں کہ پھر آپ ان کو بھیجئے کہ ہم نماز ہوئے ہیں ان کے علم میں ہم کو کوئی شک نہیں ان کی عدالت پہ ہم کوئی شک نہیں اس کے مطلب ہے کہ شریعت کے قانون ہمارے اوپر اس وقت جاری ہوتے ہیں اس وقت ہم کو فالو کرنا ہے کہ جب ہم پندرہ سال کے ہو جائیں اب یہاں سے میں اس ٹوپک کو شہرنا چاہتا ہوں کہ دشمن یہ ہمارے اوپر اشکال کرتا ہے کہ جب پندرہ سال سے کم کا بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا پندرہ سال سے کم کا بچہ لوگوں کی جماعت کی اقتداء نہیں کر سکتا تو پانچ سال کا بچہ پوری قوم کی امامت کیا کرے گا امام زمانہ نے جب امامت سمالی تو کتنے سال کے تھے 255 میں بارڈ ہوئے ہیں 60 میں امام کی شہادت ہوئی گیا امام کی فوراں امام ہو گئے تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کا بچہ جو نماز نہیں پڑھا سکتا شریعت میں وہ پوری امت اسلامیہ کی امامت کیا کرے گا یہ ایک سوال ہے یہ اشکال ہے جواب کون دے گا جواب وہ فرقہ دے گا جو پانچ سال میں امام کو امام مانتا ہو مابقی کے اوپر ضرورت نہیں جواب دے نہیں چونکو مانتے نہیں ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ امام پانچ سال کے اگر دو سال کے بھی ہیں تو وہ امام ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے اگر ابھی ابھی زمانہ اس وقت آ جائے اس محفل میں اور آ کے ہم میں سے سوال کریں کہ میرے ذات کے اوپر یہ اشکال ہوا تھا کہ میں پانچ سال کا تھا تب میں نے امامت کو سنبھالا اس امامت کو ہم نہیں مانتے ہم میں سے کس نے اس اشکال کا جواب دیا جو ان کے اوپر اشکالات ہو رہے ہیں جو ان کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا جواب دینا ہمارے اوپر ضروری ہے سب ہی تو ہم چاہنے والے کہلائیں گے یا خالی ہم عہدے لینے کے بیٹھے ان کے لیے بیٹھے ہوئے کہ جب امام آئیں گے اور حکومت قائم ہوگی تو کہیں گے مولانا صاحب کولا جگہ کے گورنر اور آپ نے مرسیہ پڑھا تو آپ کولا جگہ کے گورنر امام یہ بھی تو پوچھیں گے کہ آپ نے مرسیہ کے ساتھ ہمارا کتنا دفاع کیا آپ نے مجلسے تو بہت بڑی ان مجلسوں میں ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے دفاع کرنے کا طریقہ کتنا بتایا یہ چیز بھی تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے آپ کتنی دیر میں آپ کے سامنے ہو اسی مسئلے کو آپ کے لیے حل کروں گا اور یہ مسئلہ صرف اس لیے نہیں حل کرنا کہ آپ سنیں اور بھول جائیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں ان دلیلوں کو اپنے ذہن میں رکھیں خدا نہ کریں اگر کوئی سامنے والا آکر اس طرح کے عشقالات کرتا ہے تو ان دلیلوں کے ذریعے سے اس کو مطمئن کریں تاکہ وہ بھی امام سے مطمئن ہو جائے امام ہماری محنتوں سے روش ہو جائے ایک سنوار پڑے محمد والے محمد اللہ حلی اللہ محمد اللہ حلی اللہ میں سمجھتا ہے کہ ٹروپک آپ کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ آیا بچ بنے میں کوئی بچہ امام بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا دو بڑے عالم ہیں برادران اہل سنت کے جنہوں نے اشکال کیا ایک ابن حجر حیثمی ہیں پرانے بزرگ ہیں وہ اور ایک احمد قاطب جو ابھی مثلا تازہ ہیں بہت پرانے نہیں ہیں ان دونوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی امامت کیسا بچہ کریں جس کے عمر بائک سال ہے اب آئیے میں دو طریقے سے میں آپ کے لیے اس بات کو واضح کروں گا ایک تو تاریخ ہسٹری جو اور ہسٹری کو کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کی ہسٹری بیان کی جائے جو خود اپنی ہسٹری کو مانتے ہیں شیعوں کے پر اتنا زور نہیں چھتا میں برادرانے اہل سنت کے اوپر زورت ہوں گا اور دوسری کی اس قرآن ہمارے پاس ہے اگر کوئی ہسٹری کا انکار کر دے تو یہ قرآن کا تو کوئی انکار لگ نہیں چکتا اگر کسی نے قرآن کا انکار کیا تو اس کا اسلام ہم سطح ہو گیا اگر میں ہسٹری کی کوئی بات کروں تو کہیں گے نہیں ہوتا بری کی کو ہم نہیں مانتے اگر میں روایت نقل کروں تو کہیں گے اس روایت کا راوی ضعیم ہے ہم اس روایت کو نہیں مانتے ہیں لیکن آیت کے سلسلے میں کوئی 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 نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے یہ آیت ماذا اللہ خدا نہ کرے جبریغ غلط لے گیا گیا ایسا تو نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں وہ یقینی ہیں کہ پرورتگار کی طرف سے نادر ہوئی ہیں ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا قرآن میں یہ قائد زیادہ ہوئی ہے نہ یہ قائد کم ہوئی ہے یہ ہم بھی مانتے ہیں یہ برادران اسلام بھی مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے لہذا قرآن بہترین چیز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لئے لہذا پہلے میں قرآن کی دو دلیلیں تین دلیلیں قرآن سے دوں گا پہلے دلیل کے بچہ امام یا نبی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا امام جس امام کی ہم بات کریں وہ پانچ سال کے ہیں پہلی آئے جناب زکریہ کے بارے میں جناب یحیاء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم میں اے یحیاء کتاب کو زور سے پکڑ لو بے قووت بوری طاقت کے ساتھ اس کتاب کو اپنے پاس رکھو اور اے یحیاء ہم نے تم کو اس بچپنے میں جب تم سبی تھے جب تم بچے تھے اس وقت ہم نے تم کو حکم اتا کیا ترجمہ جا کے پڑھیں گے تو حکم کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ کب دیا پروردگان نے جناب یحیاء کو جب وہ سبی تھے یہ سبی کیا چیز ہوتی ہے سبی کہتے ہیں ایک ایسا بچہ جو ابھی منزل شعور پہ نہیں پہنچا جس دن وہ منزل شعور پہ پہنچ جائے گا وہ غلام بن جائے گا آپ نے سنا ہے جناب یوسف کے بارے میں کہ جب جناب یوسف کو کوئے میں ڈالا گیا تو تقریباً جناب یوسف کیوں نے یارہ یا بارہ ساتھ دی تو وہ لوگ جب پانی نکالنے کے لئے کوئے میں انہوں نے اپنے گردن ڈالی تو درہر نواز دیکھا کہ ایک لڑکا وہاں پڑا ہوا تو کہلے کہ غلام ہیں یہاں پر غلام سے مراد وہ غلام نہیں ہیں جو کہ اس عمر تک بہت گئے تھے تو اس کو غلام کہا جاتا ہے اس عمر سے پہلے والے کو سبی کہا جاتا ہے اللہ نے جناب یحییٰ کا جب تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی اور آپ کو حکم عطا کیا تو آپ حالت سبی میں تھے یعنی بچے تھے یہاں تک تو بات واضح ہو گئی اب آئیے تفسیر میں کھلتے ہیں تفسیر اپنی بھی نہیں محروم فقر راضیت بہت بڑے سکولر گزریں اہلِ سنت کے اور ان کی کتاب مفاتی وغیب تفسیر کی بہت شاندار کتاب ہے وہ تفسیر کی کمنٹری ہے وہ پران کی اس میں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ یہاں میں جو حکم آیا ہے وَآَتَيْنَاهُ حُکْمَ السَّبِيَّا اس حکم سے مراد نبوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس حکم سے مراد نبوت ہے بات واضح ہو گئی بات کیا واضح ہوئی یعنی پروردگار اس بچپنے میں جنابِ یحییٰ کو کتاب بھی عطا کر رہا ہے نبوت بھی عطا کر رہا ہے یعنی قرآن کے نظر سے بچپنے میں کسی کو کتاب بھی مل سکتی ہے نبوت بھی مل سکتی ہے قرآن کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے پہلا مورد ہے کہ جہاں پہ اللہ نے ایک بچے کو نبی بھی بنایا اور صاحبِ کتاب بھی بنایا اس کا پہنکار نہیں کر سکتا یہ ایک مورد دوسرا مورد اس سے بھی شاندر ایک اور کم ہو گئی یہ تو سبی تھے اب اس سے بھی نیچے جنابِ مریم کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تو پوری قوم میں آفت مچ لیں آفت مچنے کی باتی ہے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی کا باپ نہ ہو اور اس کا بیٹا پیدا ہو جائے ماں سے خالی تو وہ نالائے قوم آ گئی جنابِ مریم کے پاس اور آج کہتی ہے کہ مریم تمہارے ماں باپ تو ایسا تھے نہیں وہ تو کبھی غلط کام کرتے نہیں یہ کیا ہو گیا یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو اللہ نے پہلے جبریل کو بھیج کے کہا ہوا تھا جنابِ مریم سے کہ جب قوم آئے پرودگار جنابِ مریم سے کہا تھا کہ جب قوم آتے تم سے سوال کرنا تو کہنا کہ ہم نے خاموشی کا روضہ رکھا ہوا ہے اور بچے کے طرف اشارہ کرنا ہے اب وہ پوری قوم جب آئی ہو جنابِ مریم سے سوال کرنا ہے جنابِ مریم نے اشارہ کہا کہ میں بچہ اور تاجب سے کہا بھی اس بات کو تاجب relation کے باقی پیدا ہو گیا اب جو جنابِ مریم نے کہا کہ اس بچے سے سوال کرنا تو اور تاجب تاجب نے کہی کہ یہ بچہ ہم سے باتیں کرےگا ابھی یہ جنابِ مریم سے کہہ رہے تھے کہ باتیں کرے گا کے نہیں کرے گا ان کو تاجب ہو رہا تھا کہ اس بچے سے کیا کہیں ہم جا کر grooming بنچہ خود بولنے لگا جناب عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے بہت زیادہ قوم نے انتظار کیا ہوگا ایک ہفتہ کہ ایک ہفتے تک انتظار کیا ہوگا دیکھیں جناب مریم اپنے شوہر کو شو کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے باپ کا نام لیتی ہے کہ نہیں لیتی جب نہیں لیا تو ایک ہفتے کے زیادہ وقت نہیں گزر سکتا یہ سب کاموں میں اتنی دیر لگتی نہیں ہے تو ایک ہفتے اگر مان لیا جائے تو ابھی جناب عیسیٰ گہوارے میں ایک ہفتے کے ہیں ایک ہفتے میں کوئی بولتا نہیں ہے لیکن جیسی نے کہا کہ کیسے ہم سے باتیں کرے گا جبکہ یہ گہوارے میں ہیں فورا جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے وجعلنی نبیہ مجھے نبی بنایا ہے کہاں سے شروع کیا یہ ایک ہم کو پیغام میسج دیا ہے جناب عیسیٰ نے جب کبھی اپنے کو پہچنوانا ہو تو اپنے منصف سے نہیں اپنی بندگی سے پہچنوانا ہو سبحان اللہ یہ نہیں کہا پہلے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کیے اور میں اللہ کا بندہ ہوں بلکہ پہلے کہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اس کے معنی یہ ہے کتاب اور نبوت اسی انسان کو ملتی ہے جو پہلے اپنی بندگی کا اعلان کرے فیرون صفت لوگوں کو نہ حکومت ملتی ہے نہ اللہ کی طرف سے کتاب ملتی ہے نہ نبوت ملتی ہے اب جیسے ہی اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب عطا کیے مجھے اللہ نے نبی بنایا یہ کب کہہ رہا ہے یہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کلام کے بعد جناب عیسیٰ دو سال تک نہیں بولے سبحان اللہ خاموش رہے اور اس کے بعد سات سال کے جب ہو گئے تو پہلی بار اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی یہ بات سب نے لکھی ہے جتنے بھی قرآن کی کمینٹری کرنے والے مفسرین موجود ہیں سب نے لکھا کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں اپنی بندگی کا اعلان کیا کتاب کے نازل ہونے کا اعلان کیا اپنی نبوت کا اعلان کیا اجیر مرحلہ ہے سالہ آرہے میں اسلام جناب عیسیٰ کو گہوارے میں نبی ماننے کے لئے تیار ہے ہمارے امام کو پانچ سال کے عمر میں نبی امام ماننے کے لئے تیار نہیں اگر کوئی بچہ گہوارے میں رہ کے نبی بن سکتا ہے اگر کسی بچے کے اوپر گہوارے میں اللہ کی طرف سے کتاب آ سکتی ہے تو پھر ہمارے بار آپ کی امام جب ہی امام بنے ہیں تو پانچ سال کے تھے کون انکار کرے گا اس دلیر کا یہ دو بات ہیں تیسری اور آخری بات پوراں سے وہ جناب یوسف کا واقعہ آپ نے سنا جب زلیخہ نے بلائے جناب یوسف کو کمرے کے اندر اور جناب یوسف بھاگے اور زلیخہ اس کے پیچھے پیچھے جناب یوسف کے پیچھے پیچھے اور وہ ہوتا ہے پکڑنا چاہتے ہیں تو جو پکڑنا جہا زلیخہ نے تو پیچھے سے دامن ہاتھ میں آ گیا لیکن جناب یوسف بچا کے بات دے اپنی شخصیت کو بچا لیا لیکن جیسی درمازہ کھلا وہ سامنے دیکھا کہ باتشا اب زلیخہ کہہ رہی گی یہ غلط ہے یہ کہہ رہی گی تو پوراں گہوارے میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا ابھی تک جو میں بات کر رہا تھا وہ معصوم کی بات کر رہا تھا جناب یحییٰ بھی معصوم ہے جناب عیسیٰ بھی معصوم کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں معصوم بول سکتا ہے لیکن آپ کو غیر معصوم کو دکھائیے تو وہاں پر وہ بچہ جو انہی کے خاندان کا تھا زلیخہ کے خاندان کا تھا باتشاہ کے گھر کا تھا وہ بچہ گہوارے میں تھا پوراں کہتا وہ بچہ جو گہوارے کے اندر تھا اس نے گہوارے سے بول کے جناب یوسف کی صداقت کی گوائی دی کیا کہا کہا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں زلیخہ سکچی ہے اور دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخہ جھوٹی ہے یوسف سچے ہیں یعنی دو دو چار کا مسئلہ بیان کر دیا اب جو دامن دیکھا گئے جناب یوسف کا تو دیکھا پیچھے سے پھٹا ہے لیکنہ آج تک یہ ذرب المسئل بن گیا ہے کہ دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے یعنی ایک نبی کی عصمت کو اور اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک بچہ گہوارے میں بول کے بتا رہا ہے عمر میں امامت کے درجے پہ بھی فائز کر سکتا ہے ایک صلوات پڑے محمد وعالی محمد یہ تو مسئلہ رہا قرآن کا اب آئیے تاریخ میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تاریخ میں اگر جا کے دیکھیں گے تو دو ہمارے امام ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جو بہت کم عمر میں امامت کے درجے پہ فائز ہوئے اور مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مثلا یہ سات سال اور آٹھ سال یا نو سال کی عمر میں امام بنے ہمارے نوے امام اور دسوے امام نوے امام امام جواد علیہ السلام جب امام بنے ہیں تو آپ کی عمروں کی لکھی جاتی ہے سات سال اور یہ بات مرحوم ادن سباب مالکی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جب امام جواد امام بنے تو سات سال کی عمرتی ہے اور امام خوادی کے لئے کہتے ہیں کہ جب آپ امام بنے تو نو سال کی عمرتی ہے اس کو قبول کیا ہے لوگوں نے اس کے معنی یہ ہے کہ امامت پچھپنے میں آ سکتی ہے امام جواد جب امام بنے تو ظاہر کے سات سال کی عید ہے سات سال میں عمر بچہ اتنا پڑا لکھانی نہیں ہوتا ہے سب اشکالات ہونے لگی ایک دن امام لاستے میں کھڑے ہوئے تھے مامون کا زمانہ تھا مامون کی سوالی در سے گزر رہی تھی تو بچے کھیل لے تھے امام بھی کھڑے ہوئے تھے جیسی بچوں نے دیکھا کہ بادشاہ آ رہا ہے اور انہوں نے در کے بھاگتے وہاں سے نکلے اور چھپکے سے وہاں سے بھاگتے لیکن امام وہی پہ کھڑے رہے سارے بچے بھاگتے ہیں لیکن وہ ایک بچہ کھڑا رہا یہ کھڑا رہنا ہی بتا رہا ہے کہ جو بھاگے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے اور جو رکا ہوا ہے اس کا تعلق کس سے ہے تو بادشاہ کو بہت ترجم ہوا دیکھئے جو کام سب کرتے ہیں وہ کام آپ کریں گے تو کوئی متوجہ نہیں ہوگا آپ کی طرف لیکن اکتہ ہم الگ سے حد کے کوئی کام کریں تو ہر آدمی کے گھرے یہ کیسے کرتی آپ نے سارے بچے بھاگے بادشاہ نے پوچھا کیوں بھاگے بھئی جو بچہ وہاں رکا رہا اس کے پسے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئیں آپ کیوں نہیں گئیں تو امام جواد نے جواب دیا کہ دیکھو جاننے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ راستہ بہت چھوٹا ہو کنجسٹرڈ ہو اور آپ کی سوالی نہ گزر پا رہی ہے تو میرا فریضہ ہے کہ میں کنارے ہشتے ہوں اور آپ گزر جائیے یہ اسلامی اخلاق ہیں کہیں پہ آپ کھڑے ہو اور راستہ بہت کنجسٹرڈ ہے کوئی جانا چاہتا ہو کوئی بھی ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہو اہلِ بیت کا چاہتا ہو کوئی بھی گزرنا چاہتا ہے آپ یہاں سے اُتر رہے سیوریوں سے کوئی اوپر آنا چاہ رہا ہے اور راستہ تنگ ہو رہا ہے تو آپ اس کو دنگا دیتی ہے یہ اخلاق ہے اسلامی کا اگر راستہ تنگ ہو رہا ہوتا تو میں ہڑ جاتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ راستہ تو بہت بڑھا ہے آپ ارام سے گزر سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو میں ڈر کے بھاگتا اس کے بعد ہے کہ عجیب چمنا کہتے ہیں فسا لیا بادشاہ کو اسی کے جان میں اور مجھے آپ یقین ہے کہ آپ ظالم بھی نہیں ہیں کہ ملا وجہ ظن کریں گے اب یہ جو جواب سنا تو بچوں سے جواب سنا نہیں تھے کبھی اس نے جب اپنے پاس والوں سے کیونے کہ یہ امام جواد ہیں امام رضا کے فرزر حجب آپ سوچ رہے ہیں کہ امام جواد سات سال کی عمر میں کیوں ایک ایسے امام بنے اس کی وجہ ہے کہ امام رضا کے گھر میں بلادت بہت دیر میں ہوئی لوگ مایوس ہو چکے تھے کہ شایدہ بلادت نہیں ہوگی لہذا امام رضا کی کہ رنگ میں اور امام جواد کے رنگ میں بڑا فرق پایا گیا امام جواد کا رنگ خلا ساولہ رنگ تھا امام رضا کا کھلا ہوا رنگ تھا ماذا اللہ خاتم برہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیتے نہیں ہیں یہاں تک بات آئی پھر امام نے ثابت کیا خیر تو بادشاہ وہاں سے گزر کے چلا گیا جا رنگا کہیں شکار کرنے کے لئے گیا وہ شکار کر کے وہ جو واپس آنے لگا پھر دیکھا کہ امام جواد نہیں کھڑے ہیں اتمی امام جواد وہاں کھڑے نہیں اللہ نے وہاں رکھا تھا ان لوگوں کے موہ پر تماشا ماننے کے لئے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچپنے میں امامت کیسے آتی ہے پھر دیکھا مامون نے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں تو ایک سوال پوچھا مامون نے کہ یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں اگر آپ سے سوال کروں ہاتھ میں لیے ہوں میں کہوں میرے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کو پتاؤ کہ میرے ہاتھ میں تو آپ کیا کہیں گے آپ کے ہاتھ میں یہ ہے مولانا یہ تو کہیں گے امام تو یہی کہنا چاہیے تھا لیکن امام کو چونکہ اپنی علمیت ثابت کرنا تھی اس کے نزدیک کے دیکھو ہمارے ہاں بچمنہ اور ضعیفی اور جوانی میں فرق نہیں ہوتا جیسی اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا بتائیے تو امام جواب نے کہا کہ اللہ نے دریا کو خلق کیا اس میں پانی پیدا کیا اس پانی کے اندر مچلی پیدا کی پھر بادشاہ نے اپنے بعض شکاری کو بھیجا مچلی کے شکار کے لیے وہ شکار کر کے لیا بادشاہ نے اس مچلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہاں میں آکے نبی کے وارث کا اندہان لے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں مچلی ہے تو لکھنے والے لکھنے سے شاید دیکھ لیا ہو امام نے پہلے سے لیکن امام نے وہاں سے شروع کیا جہاں بادشاہ کا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا گویا امام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جسے امامت ادا کرتا ہے وہ بچپنے میں بھی عالم ہوتا ہے جوانی میں بھی عالم ہوتا ہے ضعیفی میں بھی عالم ہوتا ہے اب تو ان کے ہوش ہو گئے کہ اچھا آل محمد کے گھر کے بچے اتنے عالم ہیں تو ظاہر ہے کہ علم ہے کہ ایسی چیز ہے کہ دشمن بھی اس کا لوہا مانتا ہے دیکھا میں آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں اب جیسے یہ خبر آئی کہ امام جبار کی شادی امول فضل سے ہونے جا رہی ہے وہ جتنے بری عباس والے سے آگئے دربار میں کہ یہ تو نہیں ہونے دیں گے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بری عباس سے نکل کے پھر اہل بیت کے پاس چلی جائے کہ کیوں نہیں ہونے جو کہ یہ بچہ اس کے طرح سی بیٹی کی شادی کرنا ہے کہ آپ نے بڑے بڑوں کو لے کے آجاؤں جن کو تم بہت عالم سمجھتے ہو سب کو لے کے آجاؤں ان کے سامنے رکھو اگر تمہارے عالم جیت گئے تو میرا فیصلہ رد ہے کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں امام جواد نے ہزاروں عالموں کے سوال کا جواب دیا ہے اور سب کو لا جواب کر دیا لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ امام کے پاس فقط امامت کے لیے علم کافی ہے امام اپنے دور میں ہر فن کا ماہر ہوتا ہے سبحان اللہ لہذا جب امام کا امتحان اس طرح سے لیے کہ ایک دفعہ امام کو بلایا گیا دربار میں اور کہا کہ یہ تیر کا نشانہ لگا دیجئے آپ تو بادشانہ نے یہ سوچ کے کہا تھا کہ لگا تو پائیں گے نہیں ہے امام نے کہا کہ میری عمر ہو چکی ہے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں کسی اور سے کو جو ماہر کریں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ نشانہ لگا کے دکھائیے تیر سے یہ بہت مجبور کیا امام کو تو کہتے ہیں تاریخ ہے کہتے ہیں کہ سات تیر مارے ہیں امام نے اور سات تیر ایسے نشانے پر نہیں لگے ہیں پہلے والا نشانے پر لگا دوسرا تیر اس تیر کے پیشے آیا تیسرا تیر دوسرا تیر کے پیشے چوتھا تیر تیسرے اس طرح سے سات تیر ایسے پیشے ایک لگے بتا رہے ہیں کہ امام اپنے زمانے کا ہر فن میں ماہر ہوتا ہے کوئی بھی امام کو کسی فن میں مات نہیں دے سکتا لہذا ثابت اب تک کی بات کیا ہوں کہ اگر اللہ کسی کو کوئی اہدہ دینا چاہتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ بچپنے میں دے دے کہ جوانی میں دے دے جدہ اگر کوئی آسف پوچھتا ہے تو قرآن کی پہترین دلیل ہے آپ کے پاس ہے اور یہ تو میں نے ساری باتیں معصومی کے حوالے سے عرض کی ہیں اس دور میں اگر آپ جا کے دیکھیں خصوصاً ایران میں اب تو خیر وہ بچہ بڑا ہو گیا تبا تبا یہ تو بیس بائیس سال کا ہوگئے سے وہ پانچ سال کی عمر میں اس نے قرآن یہ کیا تھا اور ایسے قرآن اذنی کے جیسے مسلمان کرتے ہیں اس طرح سے نہیں کیا تھا کہ وہ پڑھتے چلے جارے ہیں پڑھتے چلے جارے ہیں نہیں اس کا دعویٰ تھا کہ آپ جو بات بھی مجھ سے کریں گے میں جواب قرآن میں دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ پانچ سال کیوں لہذا جب اس کو سعودی عرب بلایا گیا باقیدہ ایمیٹیشن پہ گیا وہ اس کے باپ ساتھ میں گئے اور جب لوگوں کو بڑے بڑے حفاظ کو مانن ہوا کہ ایک حافظ آیا ہے جو اس طرح سے بات کرتا تو اس کا امتحان لیا گیا سب جمع ہوئے پچھ سال کا بچہ پچھ سال کا تو اب اس سے سوالات ہونے لگے اتنی بڑی بڑی ڈالی دیکھ کے لوگوں بڑے بڑے حافظ رہو پہنسی نقلت کرنے والے وہ یہ سوٹر کی خالی یہ ڈالی دیکھ کے بچہ رہ جائے گا لیکن اس مختبر فکر کا بچہ ہے جو حیدر کررار کو مانتا ہو کسی کی دہنی سے کیا جائے گا تو اس سے سوال کیا کہ کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو تو قرآن کی آئیت پڑھی کہ ممی مکان ان بائید میں بہت دور سے آیا ہو اس نے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی مارے تو قرآن کی آئیت پڑھی اگر کوئی کسی کو مارے تو اس کا بدلہ مار سے لیا جاتا ہے یہ تو غیر معصوم ہیں ہم جناب فضل کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ جب تک زندہ رہی قرآن کی زمان میں باتیں کرتی رہی تو جناب فضل کا زمانہ بہت پرانا وہاں کون گیا ہے دیکھنے کے لئے لیکن اس دور میں اللہ نے ایک نمونہ لاکے رکھ دیا کہ جب ہم غیر معصوم کو بجمنے میں اتنا علم دے سکتے ہیں تو اپنے امام کو کیوں کر علم نہیں دے سکتے ہیں آخری بات جو اس بچے کے سلسلے اماز کرنا جب سالم کیاناک ہو گئے اور انہوں نے پاس کر دیا اور بہت کچھ ہو گئے تو سب نے وہ جو بڑے بڑے حافظ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انعام دینا جاتے ہیں دبا دبائی سے کہا پاچ چھ سال کی اگر میں چاہتا ہوں جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے کمرے کی تبیشارہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے کمرے کو کھلونوں سے بھر دوں اور آپ کی ملکیت قرار دیں تو آپ سب لے جائے اٹھا دیں گا تو اس پاچ چھ سال کے بچے نے کہا کہ ہم کو کھلونے نہیں چاہتے ہیں اگر تم میرے اس فرن کے بدلے میں مجھے کچھ دینا جاتے ہو تو ہمارے معصومین کے مزار بنوا دوں دیکھیں پاچ چھ سال کی عمر اگر مکتب اہلِ بیت میں پلتا ہے بچہ تو اسے پاچ سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں تمید ہے کہ انعام کے دور پر وہ چیز لینا جو دنیا ہے یا وہ چیز لینا جو اہلِ بیت کو خوش کرتے ہیں اللہ کو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے اللہ کسی ایج میں بھی انسان اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان چالیس سال کا ہو جائے کتنے چالیس سال کے ایسے دیکھتے ہیں جو جاری لیں اور کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ڈاکٹر کی دیکھنے ہو گئے یہ دنیا میں امام کے علم کا امتحان نہ لے کوئی سینوں سال قہدہِ الٰہی میں سینوں سال کی کوئی اہمیت نہیں اس بات پہ امام حسین نے اپنے اس کرولہ کے واقعے میں صاحب کے علم میں امامت جو ہے دیکھیں تیس ہزار کا لشکر سامنے خواہ ہے برہوائے کے لوائے کے مطابق تیس ہزار کا لشکر سامنے خواہ ہے یہ علم امامت ہے تو اس تیس ہزار کے لشکر سے حسین اپنی علی نے اگر بچھو نہیں وہ نگاہیں جو امامت کی پڑھی وہ کہاں جا کے پڑھی جنابِ اپنے کی جنابِ اپنے کی جاہم جاہم